یہ یاد رکھیں کہ صدیق اکبر فاروق حاضر الامت یا فاروق حاضر مولا عمیر المومن کی علقاب ہیں ان کو ذکر کرنا چاہیے مولا عمیر المومن کی علقاب ہیں اگر ہم دوسروں کے آگے سلنڈر کرتے چلے جائیں تو مولا عمیر المومن بھی لقب غصف کر لیا گیا تھا یہ خیواز جو بہت ساری کتب اہل سنت میں نقل ہوئی مثال کے طور میں مجموع زمائیت جامعہ اور جامعہ اور اصول میں اور دیگر کتابوں میں نقل ہوئی دو طرح سے نقل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا اور ایک اس طرح سے بیان ہوئی کہ آپ نے مولا عمیر المومن سے کہا کہ تم ہو اور ایک جگہ کیا ہے اصحاب سے کہا کیا کہا اصحاب سے کہ جب مولا عمیر المومن علیہ السلام تشریف لا رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہ جو ہے سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والے موضوع میں بعض دفعہ اب ظاہر ہے کہ ہمارے ممبر پر جب جاہل افراد کو لایا جا رہا ہے تو وہ کنفیوجن بھی پھیلاتے ہیں تو بعض دفعہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ مولا عمیر المومن علیہ السلام کیسے ایمان نہیں لائے باخرہ وہ ایمان لائے پھر کہا جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایمان لائے کیا وہ پہلے کافر تھے نہیں پہلے کافر نہیں تھے لیکن ایمان لائے تو کیا مراد ہے مراد یہ ہے کہ وہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ تھے جس دن اشرف الانبیاء نے اعلان فرمایا اپنی نبوت کا تو اس نبوت کے اعلان کے بعد اس کے اقرار کو کہا جاتا ہے اعلان نبوت کے بعد کہ مولا عمیر المومنین نے فوراً اس اعلان کے بعد اشرف الانبیاء کی نبوت کا اقرار کیا اس کو کہا جاتا ہے ایمان لائے ایمان نہیں کہ اس سے پہلے وہ ماذا اللہ کافر تھے ہاں بعض لوگ تھے وہاں پر مشرک تھے سجدہ کرتے تھے لیکن یہ جو پورا خاندان تھا دین حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تھا دین حنیف پہ تھا پس اس روایت میں جو آپ نے فرمایا یہ وہ ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے کون مولا عمیر المومنین علیہ السلام اور یہ ہے جو سب سے پہلے مجھ سے قیامت میں مصافحہ کرے گا یہ صدیق اکبر ہے اور یہ جو ہے فاروق ہے ویاسوب الدین اور یہ جو ہے وہ دین کی پناہ ہے سلوات پڑھیں پر محمد والے محمد تو یہ علقاب مولا عمیر المومنین کے تھے لیکن دوسروں کو دے دیئے گئے